السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں عبید کو ٹھیک ہوں گے میرا نام احمد سامر ریاض ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں حافظ سوڈیو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے گاؤں بڑانا کی ایک جامع مسجد ہے جس کا نام مسجد کمرو الاسلام ہے جو کہ کافی سالوں پہلے سے تعمیر شدا ہے لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جبکہ اس کی عامدنی کام ہے تو مخیر حضرات سے میری افیر ہے کہ حس بے توفیق جتنا ہو سکے مسجد کے ساتھ تعامل کریں اور میں نے جو لوگ بھی مسجد کے ساتھ تعامل کرنا چاہیں جو چندہ دینا چاہیں تو میں نے اپنے ڈسکرپشن میں اسی پیسہ کاؤنٹ اپر پر انکار دیا ہے جو مخیر حضرات جو حس بے توفیق جتنا ہو سکے دینا چاہیں اسے کاؤنٹ اپر پید دیں تو آئے چلتے ہیں پہلے میں آپ کو مسجد کا جو اندر کا حصہ یہ دکھا رہا ہوں اور اس کے میں آپ کو کام وغیرہ جو ہونے ہیں وہ بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دیواروں پر یہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے رنگ پینٹ جو اترا ہوا ہے یہ ایسے نہیں اتا جاتا بلکہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے یعنی اس کا جو بائر کہہ رہی ہے یہاں پر پانی اکثر بارشوں کا ہو یا ہمارے جو گاؤں کی نقاسی ہے وہ ہے نہیں اور سارا پانی جو ہے تلاب کی شکل میں یہاں مسجد کی پیچھے جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ مسجد کی دیواروں اور مسجد کی جو بنیادیں ان کو نقصان پہ جاتا ہے تو جو ہی پینٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑے دنوں بعد اترنا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً ایک دو ماہ میں بلکہ صفائے ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ جو دیواریں آپ کو یہ باڑر نظر آ رہے ہیں یہاں تک تو ٹائل جو ہے لگ چکی ہے ماربل جبکہ یہ جو دیواریں ہیں باقی ان پر ٹائل وغیرہ لگانی ہے تو اس کے لئے مخیر ازاد سے اپیل ہے جتنا ہو سکے حسب توفیق اللہ کے گھر کے لئے جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں اس پر ٹائل لگانی ہے کم از کم اس کا جو مکمل خرچہ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاک سے دو لاک روپیہ ہے اس کی دیواروں پر جو ٹائل لگانی ہے تو جتنا ہو سکے حسب توفیق کر دیں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا جو باہر کا سین ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا باہر کا سین ہے جو کہ تقریباً ایک سیڑھی یہ ایک سیڑھی کی جگہ بنتی ہے جو کہ بلکل نیچے ہے ایک سیڑھی اترنا پڑتا ہے نیچے تو اس کی بھرتی کے لئے اور اس کے جو باہر ہے یہاں پر ٹائل وغیرہ اور مربل لگانی ہے تو اس کے لئے بھی جتنا ہو سکے تعاون کریں ایڈی پیسہ آکاؤنڈ میں بھیج دیں اور یہ ہی میرا کانٹینٹ نمبر ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو رابطہ کر لیں جو بھی دینا چاہیں اس کے علاوہ یہ جو مسجد کے باقی باہر کی جگہ ہیں اس کے لئے بارے اس پر بھی رانگ پیٹ وغیرہ ہونا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ پنکھے دیکھ رہے ہیں یہ جو لگے ہوئے ہیں ان میں سے آگے تو کافی زیادہ پنکھے تھے جو کہ اب ان میں صرف تین پنکھے جو ہیں وہ چلتے ہیں باقی سائے خراب ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ بتا رہتا ہوں یہ مسجد کا آگے بھی کام شروع ہوا ہوا تھا جو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب رکھ چکا ہے اس پر بھی یہ وضو خانہ جہاں پر ٹوٹیاں وغیرہ ہرچی لگ چکی ہے ویرنگ بغیرہ بھی ہو چکی ہے تو اس جگہ پر ٹائل وغیرہ بھی لگانی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو استاد محترم ہیں جو یہاں کے خطیب اور امام ہیں ان کے لئے یہ حجرے کی جگہ ہے جو کہ ایسے ہی پڑی ہے ابھی تک اس کا بھی کام رہتا ہے جتنا ہو سکے اس کے لئے بھی تعاون کریں اور یہ سارا فرش جہاں پر بھی ٹائل وغیرہ لگنی ہے اور بھی اس کے کافی معاملات ہیں یہ جو آپ کو واشوم نظر آ رہے ہیں یہاں پر سامنے بھی دو تین واشوم بنانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیواریں ابھی تک پلسٹر نہیں ہوئیں جہاں پر بھی سیمنٹ وغیرہ پلسٹر وغیرہ ہونا ہے تو اس کے لئے جتنا ہو سکے حسب توفیق کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کے جو مال و اسواب ہے اس میں اضافہ فرمائے آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے اللہ رب العزت اتنا آپ کو زیادہ رزق دے گا اور اس کے لئے یہ جو نیچے اس کے ماربل لگا ہوا ہے اس میں بھی کیونکہ اگر باہر بھرتی ہونی ہے تو سالظہر ہے کہ یہاں اندر بھی بھرتی ہونی ہے اور اس کو دوبارہ یہ ٹائل کھاڑ کر ساری ختم کر کے دوبارہ نئی ٹائل لگانی ہے تو اس کے لئے بھی جتنا ہو سکے حسب ضرورہ حسب توفیق مسجد کے ساتھ تعاون کر دیں اللہ رب العزت آپ کے معلومات میں اضافہ فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے ویڈیو آپ پہنچ سکے تو دو میں نے آپ کو باتیں اس ویڈیو میں بتائی ہیں یہ بجورت نہیں ہے یہ بلکل سچ ہے اور جتنا بھی ہو سکے مسجد کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ اللہ کا دھار ہے اس کے ساتھ جتنا تعاون کیا جائے ایک تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اتا کرتا ہے جبکہ اس کا سواب آخرات میں بھی دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توافیق بطاق پائے والسلام